مہمانوں کا خاص پینل موجود ہے ہم سب سے پہلے آپ سے اپنے مہمانوں کا پریشہ کرا دیتے ہیں ہمارے ساتھ ہے کہ شرمہ جی جو کی پروکتہ ہیں بی جے پی کے تیس سال سے زیادہ کا راجنیتی کا نبھاو رکھتے ہیں لمبے سمیں تک بی جے پی کا میڈیا کوارڈینیشن بھی سمحلہ شرمہ جی آپ کا بہت بہت سفاغت ہے دیش کی بات میں اس کے بعد ہمارے ساتھ ہیں دینیش شرمہ جی جو کی راجنیتی وشلیشک ہیں دیش کی راجنیتی پر کھل کر اپنی رائے رکھتے ہیں اور لے خک بھی ہیں دینیش شرمہ جی آپ کا بھی بہت بہت سفاغت ہے ہمارے ساتھ ہیں ایر مارشل ریٹائر دھیرش ککریجا جی ڈیفنس ایکسپورٹ ہیں رکشا سے جڑے ماملوں پر گہری پکٹ رکھتے ہیں وائی سینہ میں لمبی سیوہ کا نبھاو رکھتے ہیں ایر مارشل ککریجا بہت بہت سفاغت ہے سر آپ کا ہمارے ساتھ ہیں پرابیر وشواس ٹی ایم سی سمرتک ہیں پششی منگال ٹی ایم سی کے اپاد دھیرشمی ہے ٹی وی ڈی بیٹس میں ٹی ایم سی کا پکش رکھتے ہیں پرابیر آپ کا بھی بہت بہت سفاغت ہے ہمارے ساتھ ہیں ایس ڈی منی صاحب جو کی پورو راجنیق ہیں لاوس میں بھارت کی رازدود بھی رہے اور رکشہ اور ویدیش معاملوں پر گہری پکٹ رکھتے ہیں ایس ڈی منی آپ کا بھی بہت بہت سفاغت ہے سر ہمارے ساتھ ہیں امدیش کمار جانے مانے پترکار ہیں 20 سال سے زیادہ کا پترکارٹا کا نبھاو کئے بڑے میڈیا سنستانوں میں کام کر چکے ہیں راجنیتک اور تمام مددوں پر لکھتے ہیں ہم ان کے لیک بھی پڑھتے رہتے ہیں نفدیش جی آپ کا بھی بہت بہت سفاغت ہے چلی اور شوک کی شروعات ہم کرتے ہیں ریپیڈ فائر راؤنڈ سے بینہ کسی سمیہ گوائے میں ریپیڈ فائر راؤنڈ کی شروعات کروں گا صرف بہمانوں کو اتنا کہہ دوں کہ تین سوال ہم آپ سے پوچھیں گے ہاں یا نہ میں فیلال آپ کو جواب دینا ہے اور اس پر بشلیشن ہم آگے کریں گے لیکن فیلال آپ کا جواب ہاں یا نہ میں ہو آپ چاہیں تو نو کمنٹس بھی کہہ سکتے ہیں پہلا سوال آج کے ریپیڈ فائر راؤنڈ کا کیا وائیو سینا پرمک کے بیان کے بعد مدے پر راجنیتی بند ہو جانی چاہیے کہے کے شرمہ جی بلکل بلکل بند ہو جانی چاہیے دینے شرمہ جی جی میں ساکھوں اس سے اے مارشل ککرے جا بلکل بند ہونی چاہیے پبیر بشواس ہاں بلکل بند ہونی چاہیے ایس ڈی مونی سر راجنیتی بلکل بند ہونی چاہیے خاص طور سے ایسے مددوں پر راجنیتی ہونی ہی نہیں چاہیے آل رائٹ سر افدھیج جی ہاں آل رائٹ بند ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب ہے میرا دوسرا سوال دوسرا سوال ہے ریپیڈ فائر راؤنڈ کا کیا وپکش کے بیان سے پاکستان کا پکش مضبوط ہو رہا ہے لگاتار بیان آ رہے ہیں کہے کے شرمہ بلکل وہ آکسیجن دینے کی کام کر رہے ہیں پاکستان اوکے دینے جی نہیں میں اس سے سہمت نہیں ہوں دیکھیں ٹو کیا آم چناو میں بڑا مدہ بنے گا کے کے شرمہ جی نہیں یہ چناوی مدہ نہیں ہے دینے شرمہ جی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے بنے گا یا نہیں سر yes yes air marshal kukreja no comments all right prabeer نہیں نہیں sd muni sir ایک مدہ ہوگا لیکن بڑا مدہ نہیں بن پائے گا بڑا مدہ نہیں بنے گا اوکے no ملے رہا ہوں آپ کا جواب عبدیش جی اب مدہ بن گیا یہ ہاں all right اور اب باری ہے آج کے کڑک سوال کی rapid fire round ہمارا ختم ہوا تینوں سوالوں کے جواب میرے پاس ہیں اس کا وشلیشن آگے کریں گے لیکن آپ باری یہ کڑک سوال کی جو ہم نے اپنی دیش کی جنتہ سے پوچھا ہے دیش کی جنتہ سے سیدھا سوال جس پر بحث ہو رہی ہے راج نیتاؤں میں وہ سوال ہم آپ سے پوچھتے ہیں آپ کو بتانا ہے کیا ائر سٹرائک کے ثبوت مانگنا سینہ کا اپمان ہے یہ لیکن آپ کو لگتا ہے ہاں یا نہ جو بھی آپ کا رجان ہے وہ آپ ہمارے twitter handle پر جا کر at the rate z business پر جا کر ہاں یا نہ میں اپنا جواب دے سکتے ہیں اور درشکوں کی جو بھی رائے ہوگی اسے ہم سمیلت کرنے کی کوشش کریں گے اپنے شو کے آخر میں اور کوشش کریں گے اس پر بحث بھی ہو چلی کیونکہ یہ معاملہ political بہت active ہو چکا ہے یہ راج نیتک مدہ بن چکا ہے لیکن اس میں جو دیش کی air force ہے اس کا version لینا ضروری ہے ہم نے دیکھا کہ دنوہ صاحب نے بلکل clear کیا کہ air force کا کام ہے اپنے target کو hit کرنا head counts نہیں کرنا لیکن اس پورے مدے سے جو سمارے sensible ہیں ان پر کس طرح کا اثر ہوگا وہ کس طرح سے اس پورے مدے کی جو politics ہے اس کو دیکھتے ہیں اس لئے میں سب سے پہلے جاؤں گا air marshal دیرج کوکریجہ سر کے پاس air marshal کوکریجہ مجھے آپ سمجھائیں یہ جو politics اس پر ہو رہی ہے اور جس طرح سے وپکش کے نیتاؤں کے دورہ لگاتار ثبوت مانگے جا رہے ہیں شروعات میں لگا کہ وپکش ساتھ میں ہے سرکار کے ساتھ میں ایک جھٹ ہے لیکن اب پوری طرح سے line draw ہو چکی ہیں دیکھئے میں politics میں نہیں جانا چاہتا ہوں لیکن میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہو رہا ہے اس وقت دیش میں جو ساری راجنیتک پارٹیز کے بیچ میں وہ ایک بہت ہی شربدائک چیز ہے ٹھیک ہے مطلب I would say we should hang our heads in shame کہ آپ شک کر رہے ہیں کہ وائیو سینہ نے ٹھیک اٹیک کیا ہے کی نہیں کیا ہے اس بات پہ میں آپ کو جو چیف کا جو سٹیٹمنٹ آج دیا گیا ہے میں اس پہ صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ جب targets select کیے جاتے ہیں تو وہ air force نہیں select کرتی وہ select کرتے ہیں intelligence والے جو input سے ہے چاہے وہ ib کے ہو چاہے وہ raw کے ہو چاہے وہ ntrj کے ہو کسی کے بھی ہو اور اسی طرح سے چیف نے جو کہا ہے کہ ہمارا کام target جو select ہو گیا ہے تو اس کو attack کرنا ہے تو وہ جو ہے وہ اس کے بعد result کیا ہوا ہے وہ بھی انہی agencies سیز کا کام ہے air force کا کام نہیں ہے کہ جا کے وہاں پر لاشے گنے گا air force کا کوئی آدمی وہاں جا کے لاشے نہیں گننے کے لیے جاتا ہے air force کا کام ہے اوپر سے باب گراؤ اور destroy کرو target کو اور اس طرح سے جو پرشن اٹھائے جا رہے ہیں جو air force کی بات پہ جو شک کیا جا رہا ہے کہہ رہے ہیں کہ air force جھوٹ بول رہی ہے ارے کہیں تو کوئی شرم کرو دینیش جی بار بار یہ وپکش شروعات میں لگا ہمیں کہ ایک ذمہ دار وپکش ہمارے پاس جب آپ نے کچھ سٹینڈ لیا ایک نئے بھارت کی ہمیں سک بگاہ نہ صرف دیکھی بلکہ پرمان بھی ملے ہم نے وہ کر دکھایا جو دشکوں سے اس دیش کا انتظار کر رہا تھا جس بات کا اور اس پر پوچھ رہے ہیں کی کتنے لوگ مارے آپ نے یہ بتائیے آپ دو طرف بات کیوں کرتے ایک طرف آپ کہتے ہم ایئر فورس پہ شک نہیں کر رہے ہیں ہم تو سرکار سے سوال پوچھ رہے ہیں آپ ایئر فورس پہ شک کر رہے ہیں آپ سرکار کے ساتھ دیش کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں لیکن اگلے ہی دن آپ نے دیکھا ہو پرم آدھر نہیں جو عدیق ستے بی جی پی کے امیت شاہ صاحب انہوں نے کہہ دیا اور اس سے بڑی پولٹیس کیا ہوگی کہ نہیں آپ سینٹر میں کانگریس کی سرکار نہیں ہیں اب بی جی پی کی سرکار ہے تو آپ بتائیے اس کا جواب بھی نہیں دیں گے آج ویپکش کو ایسا ہوگی بولتا ہے تو اس کو آپ دیش درہی کی سنگیہ دے دیتے ہیں سمیہ کتنا بدل گیا ہے کہ پہلے سرکار سے کوششن کیے جاتے تھے پاکستان مجبوط ہو گیا راجیتی کون کر رہا آپ مجھے بتائے نا سر لیکن سہادت دی سہیدوں نے سر دینیش جی دینیش جی جو سٹرائک ہوئی تھی اس میں بھی جو ویپکش کے سوال تھے کچھ نیتاؤں کے وہ بھی وہی سوال تھے جو پاکستان کہہ رہا تھا کہ سرگ سٹرائک نہیں ہوئی کیا مجھے بتائیے یہ محض ایک سنیوگ ہے کیا جو پاکستان نے اس سمیں کہ سرگ سٹرائک نہیں ہوئی وہی ہمارے ویپکش کے کچھ نیتاؤں پروف کرنے پر مانگ رہے تھے آج پاکستان یہ مان رہا ہے کہ سرگ سٹرائک ہوئی لیکن وہاں پر کچھ ہوا نہیں سا وہ اور وہی کموبیش exactly وہی ویپکش کے کچھ نیتاؤں کی دورہ سامنے آرہا خاص کر کانگریس کے نیتاؤں کے دورہ کیا یہ محض سنیوگ ہے سر پھر آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا پکش سے مضبوط نہیں ہو رہا ہے وہی بات تو کہہ رہے جو پاکستان شہادت کس نے دی سینہ کے جوانوں نے اس کا بدلہ موتوڑ جواب دیا پاکستان میں جا سینہ کے جوانوں نے تو اب اس میں کوئی راجیتی کیوں کر رہا ہے ہمارے سو سب سے بارہ سینہ اپنا کام کر رہی ہے اس کو سرکار نے چھوڑ دیا بڑا اچھا کیا ہے اس ہر بات میں ہم نے اس کے 6-7 دن بعد مودی جی کی ریلی دیکھی تھی اس میں جو شہید ہوئے جوان ان کی سب کی فوٹو لگ رہا رہی تھی پیچھے تو یہ بات تو آپ ستر روٹ پارٹی سے پوچھ سکتے نا کہ راجیتی آپ کیوں کر رہے یہ آپ پانگلے سی دکھائی دے رہی نہیں سر آپ کے ایک نہیں آپ کئی کئی کپل سب منیش تیواری دیگ وجہ سنگھ یہ تمام ایک کے بعد ایک نیتہ آ رہے ہیں اور یہ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتائیے سبوت بتائیے کہ وہاں پر آپ گئے سدھو تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر کیوں گئے تھے وہاں پر پیڑ گرانے گئے تھے یہ کیسے بیان ہے سر یہ کوئی پوسٹر لگانے والے راجنیتک بیان نہیں ہے جس پر کسی کو آپ پوچھ رہے بتائیے آپ پاکستان پیڑ گرائے اور چلے گئے یہ ہی کہہ رہے اگر کوئی آپ پارٹی ستر پارٹی سے پوچھ لیں کہ آپ کو کان سے ملی ہے سینہ تو نہیں کہہ رہی کہ اٹیک کیا کرنا چاہیے تھا ان کو جواب دیا گیا لیکن جب آپ ہی گنتی بتا رہے ہو پاکستان کو سپورٹ کر دیتا ہے میں نہیں جانتا کہ آپ کس طرح اس کو بیچ میں انگول کر رہی سر کے شرمہ ہم نے بی جی پی کے بیتر بھی دیکھا کہ اس مددے پر ایک رائے ایک طرح سے دکھ راجنیتی کیا بات ہے میں آپ کو دو تین پائنٹ یاد دلانا چاہتا ہوں پلواما کا گھٹنا ہوا اس دن سام کو چھے بجے سرجے والا پریس آیا اور پہلا پریس میں پوچھا کی کہا گیا چھپمن انج کا سینہ اور اس کے بعد نوجو سنگ سدھو کا پریس آیا اور بیان آیا بیرود نوجو سنگ سدھو کہہ رہے کہ کیا کرنے گئے تھے وہاں پر دس پیڑ گرانے گئے تھے وہاں کپیل سببال کہہ رہے کہ ہم کو لاس گن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ پرشن آپ دیس کی سینہ پر نہیں اٹھا رہے اور کس پر اٹھانا چاہ رہے اور جہاں تک یہ پرشن ہے گوزی میں بتا دینا چاہتا ہوں نشطی طور سے کہ آج جو کانگریس کا بھٹکا ہوا نیتیت ہے اور کانگریس پارٹی کی جو بکرد بچار دھارہ ہے اس نے دیس کے سینہ کے سوری کا پراکرم اور ان کی سیاست کا مدویت جو ہے مٹا کے کانگریس دینے کا کام کر رہا ہے تو وہ اس دیس کی کانگریس بارٹی اور اس کے نیتا کر رہے ہیں جو پرشن اٹھا رہے ہیں اور سینہ کے منوبر کو کمجور کرنے کی کوشش کی جارہی ہے گنتی کی جو بات ہو رہی ہے سینہ دھیکش نے کہا گنتی کرنا ہمارا ہمارا کام ہے اس پہلے سرجیکل سٹرائک کہا گیا پرش ثبوت مانگے گئے آج وہ ہی دھو رہے جا رہا پربیر وشواس پربیر وشواس وار لائک سیچویشن میں ہم دیکھ رہے ہیں آپ پورا دیش اُبال پر ہے سینہ کی سفلتا پر سوال اٹھانا میں تو سینہ کی اٹھاتے ہیں تو کیا یہ دیش کے خلاف سوال اٹھانا نہیں ہے پربیر بلکل میں آپ اگر سمجھ دیں گے میں اپنا بکت بکت دو پارٹ میں بولنا چاہتا ہوں پہلا پارٹ سینہ کے سفلتا پہ کوئی question مارک نہیں ہے جو گھٹ گھٹی ہے جو اٹاک ہوا ہے اٹاک کوئی چاہ سو کوئی پانسو کے اوپر نٹی آروں کا ریپورٹ آج آیا لیکن میڈیا اسی دن ہی ریپورٹ دے دیئے تھے کہ وہ 300 300 400 فلانا فلانا کوئی بھی ایک figure دیا تو question تو اس بات پہ آتی ہے یہ جو سنکھیا ہے یہ نمبر میڈیا کو کہاں سے ملا جدی میڈیا دیجئے پھر آپ question کیجئے نا میں آپ سن بھولا دو پارٹ میں آپ کے کچھ facts پہ بیچ میں ان کو clarify کرتے رہی second part بھولن دیجئے بات میرا بھکت بھولت ختم ہونا دیجئے دوسرا پارٹ ہے ہمارے سینہ کے سوریے پہ ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ہم ان نمان کرتے ان کو سردھا کرتے ہیں پر سینہ ہمارے دیش کے سورکشے کے لئے ذیبہ دار ہے سینہ اپنے دیش کو سورکشہ کرتے ہیں سینہ کا سورکشہ کون کرے سرکار کرے جو سرکار سینہ کا سورکشہ نہیں کر سکتے ہیں جن کے لاپر وائر سے سینی نہیں ہونے سرکار کا فیلیور ہے انٹیلیجنس ریپورٹ رہنے کے باوجود بھی اگر سرکار راستہ کو سینیٹائز نہیں کرتے سینہ کا کوئی فیلیور نہیں ہے سینہ تو اپنا کام کر دی رہے ہیں پاکستان کو اور دینا بھی چاہیے لیکن یہ 3500 سنکھ آپ نے 2 گھنٹ کے اندر بول دیے اس کا آپ کھلا 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 یہ جواب دیش باسی پوچھیں گے محمت بانر جی یہ question میڈیا سے پوچھے ہے سینہ اسے نہیں آر 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 یہ جو پوری politics اس پر ہوتی ہے ایک یہ ہمارے پکش کو کتنا کمزور کرتی ہیں جب ہم اپنا پکش رکھتے ہیں نہ صرف کاؤنٹر جو ہمارے سامنے سٹیٹ ہے اس کے سامنے بلکی international platforms کے سامنے بھی جب اس طرح کی بات رکھ جاتی ہے جب ہمارے وپکش کے نیتاؤں کو کوٹ کرتے ہوئے دوسرا نہیں دیکھ انتر راست سمدائے میں جو دیش ہمارے دیئے سان اوبوتی نہیں رکھتے ہیں وہ ہماری کسی بھی درار کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے لیکن میری سمجھ جو یہ ہے اس سے یہ صاف ہے کہ کسی بھی ڈل نے آپ چار روپ سے کبھی فوج کی بات کا یا فوج کی طاقت کا یا فوج کی کشل کا کوئی آلوچ نہ انہوں نے نہیں کی ہے حالان کی دونوں طرف ایسے کچھ میورک لیڈرز ہیں جنہوں نے راجنیتی اچھالنے کی کوشش کی ہے اور اسی وجہ سے اس طرح کا دلدل اس طرح کی راجنیتی جو نہیں ہونی چاہیے تھی وہ ہو رہی ہے تیسری بات ایک اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو انتر راجنیتی میڈیا ہے انہوں نے کہیں ایسی باتیں اٹھائی ہے جیسے کچھ نہیں ہوا کہیں اٹیک نہیں ہوا تو بھارت کی سرکار کو انتر راجنیتی میڈیا کی زبان کو بند کرنے کے لیے ایک تھوس پرمان کے روپ میں جو اب آج جیسے باتیں آئی ہے وہ اگر پہلے آ جاتی تو انتر راجنیتی میڈیا کو یہ سب کہنے کی آوش رکھتا نہیں پڑتی اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں بھارت تو ایک خامی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آفدیش جی آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس پورے مسئلے پر ہو رہی راجنیتی اور ہمارے پکش کو لے کر آپ کا نظریہ کیا ہے کس طرح سے آپ اسے پورے مسئلے کو دیکھتے ہیں دیکھئے جب راجنیتی میں دور درسی عویوی نیتاؤں کا برچس ہو جاتا ہے تو ایسا ہی ہردے ویدارک دریس اتپن ہوتا ہے مجھے کارگل ادھی آ رہا ہے دیپک آپ پڑیچے میں میرا بیسی سال کا دیتے ہو مجھے بیٹھا کرتا تھا اور ایک اور ہماری سینہ سوڑ اور پر 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 سینہ اور راتنگوادیوں سے لر رہی تھی بیر گتی کو پر پر رہی تھی اور باقی بیرودی پارٹی کے پر جس جنگ سے بلکل سرکار پر حملہ کر رہے تھے اور اس کا پر نام یہ ہوا کہ جب آگے چناؤ آیا تو کانگریس سونیا گاندھی جی کے نتریت میں اس سمائے کے کھایا ہے کہ اب اگر آتنگوادی ہمارے یہاں حملہ کریں گے ان کا سروت سیما پار ہوگا تو ہم اس پر کاروائی کریں گے 28 ستمبر 2016 کو جمین کے راستے سے ہوا اور 3 سال بعد یہ بائیو کے راستے سے ہوا ہے اور آگے ہوگا تو پھر بھی آگے جانا پڑے کی اس میں ایک بھی آتنگوادی نہیں مرا کیا اس کے کارن اس کاروائی کا مہت گھڑ جاتا ہے کیا اس سے راج یتیک اچھا سکتی کا پردرسل نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے بم گرائیا اور وہاں سے آئے اور دنیا کو ایک سندیس دیا پاکستان کو بھی دیا اور پاکستان نحا کے پترکار بھی لکھ رہے ہیں نیو یار ٹائم سو فلانا ہو لیکن اب ہی تک اس کاروائی کے حساب سے دیکھ لیجی اب ہی تک بھارت کے برود پاکستان کے پکش میں ایک بھی دیش کھرا نہیں ہوا ہے جس وائی سی کو انہوں نے بنایا اس نے بھی پاکستان کے ویدیس منتری نے کہا کہ میں رات بھر سعودی عرب کے راگ جو رات سے منت کرتا رہا لیکن وہ مانے نہیں اور بھارت کو بھولایا ہے تو میں نہیں جا رہا ہوں تو دیش میں بھلے آپ کچھ کر دیں دنیا کے اسطر پر بھارت کا پکش مضبوط ہوا ہے کے منوبل کو توڑنے والا ہے اور مانے واقعی میں فگرز مانے رکھتی ہیں کی کتنے ہیڈ کاؤنٹ ہیں کتنے ہم نے مارے کتنے باڈیز ہم کاؤنٹ کریں کیا واقعی میں یہ کاؤنٹ کرتا ہے کہ پہلی بار پاکستان کی زمین کے اندر جا گھس کر پاکستان کو سبق سکھائے جو راجنیت اچھا شکتی جس کی ضرورت دی وہ پہلی بار ملی پہلی بار فری اینڈ ملا تو یہ بہت سارے ریپورٹس آ رہی ہیں بہت سارے ریٹائر ایئر فورس آفیسرز کے بیان آ رہے ہیں کہ دو ہزار آٹھ میں جو چھبیس گیار ہوا تھا اس کے بعد بھی ایئر فورس میں اس طرح کا کوئی ٹروریس آٹیک لیکن اس سے پہلے کی راجنی شکتی ایسی نہیں تھی یہ کہا جا رہا ہے کیا یہ معنی رکھتا ہے کہ ہم نے کتنے مارے ایک مارے یا تین سو مارے نیوکلئر بلف کا پردہ فاش کیا ہم نے وہ الگ پاکستان کا کیا واقعہ میں یہ مائنے رکھتا ہے کہ کتنے ہیٹ کاؤنٹس ہوئے یا کتنی باڈیز ہم گنے بلکل مائنے رکھتا ہے میں پچھلے سپیکر سے اس بات میں اگریمنٹ میں ہوں میں کہ دیکھئے کارگل وار میں بھی 1999 میں کارگل وار میں بھی وائی اسینا کو انسٹرکشن تھی کی آپ LOC نہیں کراس کروگے اور 1971 کی بار کے بعد پہلی بار ہے اور اس بار صرف ہم نے LOC ہی نہیں کراس کری ہے ہم نے LOC کر کر کے انٹرنیشنل بورڈر کراس کیا ہے کیونکہ LOC کر کرنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ ہم جو پاکستان Occupied کشمیر وہ ہماری ہی territory ہے جو اس نے Illegally Occupy کر رکھی ہے لیکن اس کے بعد ہم نے آگے جا کے اور international border cross کر کے وہاں پہ ایک terrorist camp پہ اٹیک کیا ہے ایک کچھ دن پہلے میں سن رہا تھا کہ ایک italian journalist lady journalist ہے جن journalist of the year award بھی ملاوا ہے انہوں نے بھی یہی چیز دورائی ہے کہ تیس مرے یا تین سو مرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن یہ بات ضرور ثابت ہو گئی ہے کہ انڈین ائر فورس نے بھارتی وائی اسینا نے اندر جا کے پاکستانی territory میں terrorist camp کو destroy کیا ہے مطلب جو terror camps جو ہمیشہ پاکستان کہتی ہے کہ ہماری territory پہ کوئی نہیں ہے وہ وہ destroy ہوا ہے اور اس کے بعد بہت سارے messages آئے ہیں کہاں سچائی ہے کہاں نہیں سچائی ہے وہ تو اس میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن یہ ضرور معنی رکھتا ہے کہ ہم نے دنیا سنبھال کے دنیش شرما یہ واقعی میں کیا یہ معنی رکھتا ہے وپخش کے لیے آج بھی یہ معنی رکھتا ہے کہ 300 مارے یا تیس مارے یا تین مارے اور اگر نہیں مارے تو اس میں جیت چھپی ہے کہ اگر وہاں پر کوئی مرا نہیں کیا آپ لوگ کے امپورٹن دشمن کے ہوش ٹھک آنے لگا دیئے جس کی وجہ سے آج پوری انتراشتری ورادری میں پاکستان الگ تھلگ پڑا ہوا ہے کوئی نہیں پوچھ رہا ہے سر نہ امریکہ نے پوچھا رشیا نے پوچھا کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ 300 مارے یا دو مارے لیکن اس کے باوجود وہ ہماری اکچھا شکتی کو دیکھ رہے تھے اور اس کے بعد ہمارے ساتھ کھڑے تھے یو ایس نے بھی نہیں پوچھا ہم سے تو پھر وپکش کیوں پوچھ رہا ہے سر اس کے لیے مدہ کیوں کہ آپ نے 300 مارے 300 مارے 200 کا چل رہا ہے 200 مار دیئے دینے جی اتنا important کیوں ہے یہ کیوں ہے ہمارے لئے important نہیں ہے بی جی پی کے نیتہ جو بتا رہے 300 مار دیئے آج 200 پہ آگئے ہیں اگر ان سے کوشن کر لے سرکار سے تو پاکستانی ہو گئی اور بلکل صحیح بات ہے میں تو کہہ رہا ہوں یہ جو بھی پرگرام میں اس کو دور رکھا جائے راج جی سے اب یدی رفعہ جی نے جو کہا بلکل سج بولا ہے یہ بی جی پی کے بول ہیں ککے شرما کہتے ہیں آپ ان کے لئے کچھ نہیں کہہ رہے کپی شرما آپ یدی کانگریس جو ہے کس جنگ سے دو را نیتی چلتی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج دیش کو دوسری طرف ان کو لے بڑی تزل لگ رہی ہوئی ہے میں کہ رہا ہو دو ہو دس ہو آکڑے کوئی مائنے نہیں رکھتے جو بات آو دیش جی نے کہی یہ بہت مہت پور پر ہم نے انٹرنیشنل لیبل پر کیا میسیج دیا اور پاکستان کو کیا میسیج دیا اور ہماری دیش کی سینہ جس سور یا پراکرم کے ساتھ اس میسیج کو پہنچایا ہے اور آج موڈی جی کے نیتیت میں ایک پر راجتی سکتی جس سامنے نیتی تکایا ہے لیکن مجھے آسچے ہوتا ہے کانگریس کے ان سب چیزوں سے کہ ان کو بھارت پر نہیں ان کو ان میڈیا کپن سی بل کیا بول رہے تی ایم سی کی جو ممتاب اینرجی ان کا بیان کیا ہے کی ان ایسا کہہ رہا ہے اس لیے ہم کہہ بھارت میں رہتی ہیں اور آپ تو وہ ہے تی ایم سی کے میں جو سمر تک بیٹھے میں ان سے پوچھ ترکیوال کلکتہ کے اندر میں تو اس کو کہتی ہے جا کے میں لکھ لوں گی سرنسط سے کیونکہ میرے کو سی بیٹھ سی بیٹھ ممتاب بیٹھ جی بیان ریسپونڈ کرنے دیتے ہیں پرابیر آپ سمجھ یہ ممتاب بیٹھ جی کہ رہی ہیں مطلب یہ کوئی گراؤن پہ سٹینڈ کرتا ہے سر میں جو بار بار آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا یہ سٹینڈ کرتا ہے کہ ہمیں بتائیے کون مارے آپ نے کون مارے آپ نے کتنے مارے آپ جو گھٹنا گھٹی ہے اس کے باد بائیو سنا چیف نے آج کیا بیان دیئے کہ ان کو target چاہیے ان کو لاش گھننا ان کا کام نہیں ہے تو یہ لاش گھنے کون امید ساج جی جو بولے ہیں کہ 300 لاش گیر آئے تو امید ساج کس بیس پہ بولے ہے دوسرا بات یہ گھٹنا لے راجنیتی کرن جو ہو رہی ہے چورو میں موڈی جی بکت رکھتے ہے اور ان کے پیچھے اپنے پلوا میں شہید ہوئے جو سنا ہے ان کے فوٹو لگا بکت رکھتے ہیں اس کے بدلے میں ہم کو 22 سیٹے ملے گی ایسے راجنیتی کرن ہوتا ہے محمط بین جی سنا کے قابلیت پہ کبھی کوئی سوال نہیں پوچھے محمط بین جی کھلی یہ میڈیا سے پوچھے یہ نمبر آپ کو کہاں سے ملا آپ بات کا باتنگر مد بناو نمبر میڈیا کو کہاں سے ملا انٹرنیشنل میڈیا بول رہا ہے کوئی کیسیوالٹی نہیں ہوا تو اس کے اگنسٹ میں سرکار کیا کیے ابھی تک سر اپنے پاکستانی ایر سٹرائک کے بار پربیر آپ کو اتنا تو معلوم ہوگا کہ جب ایر سٹرائک ہوا اس کے تین دن تک وہاں پر پاکستانی سینہ نے اوکیوپائی کھ لیا تھا پورے علاقے کو یہاں تک کی لوکل پولس کو جانا اللہ نہیں تھا اور جس انٹرنیشنل میڈیا کی دعائی آپ دے رہے ہیں سر جس انٹرنیشنل میڈیا کی آپ دعائی دے رہے ہیں اسی انٹرنیشنل نے یہ پورا پروپوگینڈا کیا ہے کہ تین دن کے اندر وہاں سے ثبوت مٹا دیے جائے اور اس پروپوگینڈا میں پربیر کون فسا آپ دیپاک جواب تو لو دیپاک جواب تو لو جواب تو لو دیکھئے جب یہ بول رہے ہیں کہ موبائل یوز کرنے نہیں دیا پر یہ ساڑھے سانکھیا امید سا جی نے کس سے گنوائے امید سا جی کو یہ بولنا پڑے گا امید سا جی سینہ سے کوئی سوال نہیں ہے امید سا جی سوال ہے یہ سارے 300 نمبر انہوں جو منج پہ کھڑے ہو کے بتائے یہ نمبر ان کو کہا سے ملا امدیش آپ کچھ کہنا چاہ رہے امدیش ریپورٹ تو بیان یہ سارے بیان امید سا کے بیان آنے کے پہلے کہ ہیں اس کے پہلے ان لوگوں نے کوسٹن اٹھایا ہے پہلی بات چار چار بک چھ اس میں تو آپ ایک بات بولیے ساحب ایک بات بولیے یہ گھٹنا ہونے کی تورند بات کہ سارے 300 سنکھیا میڈیا والا نے دوسرے دین لاز کیا میڈیا والا نے گنا یودھ ربا جی کو بات سیت میں پڑی آئی ہوں یودھ ربا جی بات سیت گن رہے ساب ہمارے دیس کے سارے دی سارے 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 ہمیں بتائیے یہ دیش میں جو رہا ہے اس پورے مدے پر راج نیتی رسہ کشی ہو رہی ہے جب ہم انٹرنیشنل آنکھوں سے بھارت کی طرف دیکھتے ہیں پورے انٹرنیشنل پلاتفارم پر کیونکہ اتنی بڑی گھٹنا ہمارے ساتھ ہوئی ہم نے ریٹیلیشن کیا ہے بھارت نے پہلی بار ایسا روپ دکھا ہے جب انٹرنیشنل لذرے ہمیں دیکھ رہی ہوں گی اور ہمارے دیش کی انٹرنیشنل پولٹکس کو دیکھ رہی ہوں گی تو کیا ریاکشن ہوگا اور ہمیں ایز ایز زمیدار نیشن پکش بھی اور بپکش بھی کیا کرنا چاہیے دیکھ ہم جو انٹرنیشنل درستی ہماری طرف ہے اس میں صاف سشکت میسیج دیا گیا ہے کہ ہم ٹیرروریزم کو برداشت نہیں کریں اور ایر سٹرائک بلکل ٹھیک ہے اور وہ آوشرت نہیں ہے نہ نمبروں کو بڑھا کے بولنے کی ضرورت ہے نہ نمبروں کو کم کر کے بولنے کی ضرورت ہے جو میسیج ہم نے دیا ہے وہ بلکل سٹرانگ اور سپسٹ ہے اور اس کے اوپر جس طرح کی راجنیتی مجھے یہ لگتا ہے دیپک کہ اگر یہ چناؤوں کا سمائے نہیں ہوتا تو شاید جو اتنا دل دل ہو گیا ہے اس مسئلے کو لے کر وہ نہیں ہوتا اور ہر ویقتی ہر دل ہر نیتہ چناؤوں میں اس بات کو بھنانا چاہتا ہے اور یہ بڑے دربھاگی کی بات ہے اور اسی لیے اگر الیکشن کمیشن کا میں چیف ہوں تو میں کہہ دوں کہ الیکشن کے کسی بھی کیمپین میں یہ جو مسئلہ ہے سرکشا کا جو مسئلہ ہے اس کو نہیں اچھالا جائے گا اور اس کو ہرگز اس صورت میں نہیں اچھالا جائے گا جس سے دیش کی آن پہ اور دیش کی عزت پہ کوئی بھی دھبا آئے امپورٹنٹ پوئنٹ سر ویری امپورٹنٹ پوئنٹ ایز دیو نے چھوٹایا عبدیش مجھے بتائیے دوزار انیس کے چناہوں میں کیا کیا دوزار انیس کے چناہوں یہ سر کیکے شرمہ میں آوں گا آپ کے پاس دوزار انیس کے چناہوں میں عبدیش کیا یہ مدہ ہی سربو پر ہی رہے گا سارے مدے گون اور اب سرجکل سٹرائک پارٹ ٹو کی بڑا مدہ بنے گا دوزار انیس کے چناہوں یہ ماخرل لال چطرویدی کی ایک پنگتی ہے ہائے سر سے سیکھ نہ پائے دو سجی سے آنکھ دینا بدروہ ہی بجائی میرا کہتی کسے جہر پینا کئی بار دیس میں جہر پینا تھی کہا آنے والے سوام آنے مدی ہوگے لیکن کوئی یہ مدی ہوگا جو تشا مدی کرتا مجھے رکھتا ہے پاکستان کے خلاف جو کاروائی ہوئی پر پی مدی سرہ بڑا راج سب سے بڑا مدی ہوگا اور میں یہ مانتا ہوں کہ بیپکچی ڈالوں نے ستاروڈ پارٹی کو جان پوچ کے مدد دیا ہے ککے شرما ککے شرما ککے ہمارے ایئر فورس کا چیپ نے کہا ہے جاری ہے ہماری آپری راج نیتک توتو میں سے پروہ بیت نہیں ہے ککے شرما جہاں پر عوضی جی نے بات سماپ کی ہے میں وہ سنکرب کے ساتھ ہم نے آتنگوات کے بیرد لڑائی پرارم کیا ہے نشطی طور سے آتنگوات کے بیرد ہماری لڑائی جاری رہے گی آتنگوات کا جو سمرت نند بھارت کے اندر کرنے والے ان کو بھی ہم نست نابود کر چھوڑیں گے اور یہ نہیں جو لوگ آتنگوات مرنے پر پھپک پھپک کے آسو بھارت ہیں جو جن کی نیتہ رات بھار روتی ہیں اس کو بھی اس دیس کی جنت سبق سکھائے گی اس چناؤ میں یہ یاد رکھئے آتنگوات کے خلاف یہ لڑائی جو ہے چناؤ تو آتے جاتے رہیں گے اور یہ لڑائی نیلن چلتی رہے گی اور جو سمرتن کرنے والے لوگ ہیں جو آسو بہانے والے لوگ ہیں جہاں تک یہ بات ہے میں مونی جی کی بات سے سہمت ہوں کہ آج یہ election نہ ہوتا تو اتنا بڑا اتنی ڈیویٹ نہ ہوتی اور یہ اتنا بڑا پروپر گھنڈا بیجے پی نہ بچاتی جہاں تک یہ کہہ رہے ہیں شرما جی آپ بھائی مراج کا بھول گئے کیا آپ کو آپ کی یاد دلائے تو دلد رہی ہو گیا جب پارلیمنٹ پہ ٹیک ہوا اور کار دلائے جی میں ایزی ملی ساتھ پورا سہمت ہوں کہ یہ الیکشن میں یہ جو گھٹنا گھٹی ہے سینہوں کا کام ہے سینہوں کا فوٹو یہ سکت منع ہونا چاہیے راجنیتی میں سینہوں کو نہیں ڈانا چاہیے 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 پدار منتری چاہیے کیوں بیان دے رہے ہیں سر وپکش کے نیتا راجنیتی میں نہیں آنا چاہیے کیوں پھر سوال اٹھا رہے ہیں کیوں کوششن پوچھ رہے ہیں اوکے اوکے جنتا کا جواب بھی مجھے لینا ہے لیکن لاز کومنٹ آل رائیٹ اوکے اے مارشل کو گریجا کا ایک منٹ آل آل لاز کومنٹ میں لے رہا اے مارشل کو گریجا پلیز انہیں سنیے اے مارشل کو گریجا بولیں سر سر یہ فائنل کمنٹ سر اے مارشل کو کرے میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کوئی نہیں بولے گا اے مارشل کو گریجا بولیں آل آل ایک منٹ شاند رابیر یا سر کومنٹ سر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب 26 تاریخ کو بھائیو سینا نے جا کے اپنا یہ اٹیک کیا تھا اے سٹرائک کی تھی اور صبح جب 8-9 وجے کے قریب جب ہمیں یہ خبر ملی تھی تو جو میری 40 سال کی سروس ہے جو 40 سال میں نے یونیفارم پہنی ہے میرا سر جو ہے گھر سے اونچا ہو گیا تھا میری چھاتی پھول گئی تھی لیکن آج اس طرح کے جو پولیٹکس ہو رہی ہیں اور جس طرح کے پرشن پوچھے جا رہے ہیں چاہے وہ آپ پوچھے بولیں کہ وہ انٹرنیشنل میڈیا نے پوچھا ہے یا فلانے نے پوچھا ہے گھما پھرا کے تو وہ صرف وائیو سینہ پہ ہی شک کیا جا رہا ہے کہ وائیو سینہ تو گورنمنٹ کہ ہی بات بولے گی اس لیے وہ وائیو سینہ ایسے بول رہی ہے مجھے اس سے زیادہ شرم چیز نہیں ملتی ہے بلکل سر اور مجھے لگتا ہے ہم انڈیا کے دیش واسی ہیں اور لیسن ضرور لینا ہوگا مجھے لگتا ہے یہ سوچ کے پھر بولنا چاہیے کم سے کم سے کم اس مدھے پر جب دیش پورا ایک جھوٹ ہے کم سے کم اس پر اس طرح کی پولٹکس نہ ہو خیر کڑک سوال کا وقت ہو چکا ہے ہم نے دیش کی جنت سے ایک سوال پوچھا تھا کیا ایر سٹرائک کے سبوت مانگنا سینہ کا اپمان ہے لیکن ہمارا جو ٹویٹر پول ہے اس میں 87% کہتے ہیں کہ ہاں ایر سٹرائک کے سبوت مانگ ہیں تو آپ ایک طرح سینہ کا اپمان کر رہے ہیں جب 13% لوگ ایسے ہیں جو گوئے تھے نہیں یہ سینہ کا اپمان نہیں ہے اور اسی کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں آج ڈائیلوگ آف ڈی کسے کیا ہے ہی 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 شک کر رہے ہیں کی وائیو سینہ نے ٹھیک اٹیک کیا ہے کی نہیں کیا ہے بہت بہت ہی ایمپورٹنٹ بات اور ایمپورٹنٹ بات رکھی ہے اور آپ دیکھتے ہیں من اف دی میچ کی سے گیا یہ راجنیتی کانگریس کل ختم ہو جائے بھارتی جنت پارتی ختم ہو جائے یہ معنی نہیں ہے معنی یہ ہے کہ بھارت نے پہلی بار سو سمجھ کر 1971 کے بعد اپنی بائیو سیما کو پار کرتے ہوئے اور دنیا کو یہ دکھایا ہے کہ اب اگر آتنکوادی ہمارے یہاں حملہ کریں گے ان کا سروت سیما پار ہوگا تو ہم اس پرکار کی کاروائی کریں گے بہت امورٹن بات اور افدیش جی بہت 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 شکریہ دا کرتا ہوں کہ شرمہ دینی شرمہ جی تمام مہمانوں کا بہت شکریہ اور جو بات افدیش جی نے کہ اسی نوٹ پر ختم کرتے ہیں یہ معنی نہیں رکھتا ہے کہ اپنے کتنے مارے تو کس پر راجنیتی ہوتی رہے گی لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ دیش نے کڑا سٹینڈ لیا ہمارے دیش کے راجنیتی نیترط ونے ایک ایک چھا شکریہ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان آج کم سے کم اس وقت بری طرح سے گھرا ہوا ہے نہ صرف ہم سے بلکی انٹرنیشنل بیرادی سے دیش کی بات میں اتنا ہمارے ساتھ جن ڈکلے آپ کو بہت بہت شکریہ ڈکلے موسیقی